دیئر سٹوڈینٹس آج ہم ڈسوس کریں گے ای آر سپکٹروسکوپی کی تھیوری یعنی یہ کیسے ہوتا ہے ای آر سپکٹرم ای آر ابزورپشن کیسے ہوتا ہے اور ساتھ میں پڑھیں گے ہم سیلیکشن رولز یعنی کہاں کہاں پہ ای آر ٹرانشن ہوتے ہیں اور ساتھ میں پڑھیں گے ای آر سیگنلز یعنی اس کی پیکس کیسے دکھتی ہے ای آر سپکٹرم کیسا دکھتا ہے اور جو پیکس کی انٹینسٹی ہے وہ کیسے چینج ہوتی ہے کیوں پیک کچھ کوئی پیک جو ہے نا وہ ایسے بڑی دکھتی ہمیں سٹرونگ پیک دکھتی ہے کوئی پیک ہمیں ویک دکھتی یہ ہم پڑھیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پہلے یہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی آر سپیکٹرم ہمیں جب کسی سبسٹنس کا نکالنا ہو تو ہمارے پاس میں پراپر فریکوینسی کی ریڈیشنز ہونی چاہیے پراپر انرجی کی ریڈیشنز ہونی چاہیے پراپر آئی آر ریڈیشنز جیسے ہم یوز کرتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا جو میڈ آئی آر ہے فور تھازنڈ ٹو سکس سیون پر سنٹی میٹر اس رینج کی آئی آر ریڈیشنز ہم یوز کر سکتے ہیں تو سبسٹنسز جو رہتے ہیں یا میں سمپلی آرگینک مالیکیولز کی بات کروں گا آرگینک مالیکیولز جن میں پرمننٹ ڈائپول ہوتا ہے یا انڈیوز ڈائپول ہوتا ہے پرمننٹ ڈائپول یا انڈیوز ڈائپول وہ سبسٹنسز ان میں سے کوئی ایک ریڈیشن ایبزوب کرتا ہے اور اس میں وائی بریشنل ٹرانزشنز ہوتی ہیں اسی لئے ہم آئی آر سپیکٹر آسکوپی کو دوسرا نام کہتے ہیں وائی بریشنل سپیکٹر آسکوپی یا روٹیشنل وائی بریشنل سپیکٹر آسکوپی یاد ہے نا آپ لوگوں کو شہباز اور یاد رکھنا مالیکیول سیمیٹریکل نہیں ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھنا ٹھیک اب میں آپ کو سمجھاؤں گا ہوتا کیا ہے جب ہم کسی سبسٹنس کے اوپر آئی آر ریڈیشنز ڈالتے ہیں تو ہوتا کیا ہے یعنی مالیکیول کس طرح ہم آئی آر ایڈیشنز کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں مالیکیول کا سٹرکچر نکالنے کے لئے یہ ہمیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ سب سے پہلے سبوز یہ میرے پاس میں آئی آر رینج ایک میرے پاس میں ایک گلوبر آرکھ ہے یا کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہے جس سے میں آئی آر ایڈیشنز پروڈوس کر رہا ہوں اور مجھے کون سی آئی آر ایڈیشنز چاہیے مجھے سکس سکس سیون سے لے کے فور تھوزنڈ کے درمیان آئی آر ایڈیشنز چاہیے جن کو میں کہتا ہوں میڈ آئی آر ایڈیشنز ٹھیک یہ میں نے ان کا ویو نمبر لیا سکس سکس سیون پر سنٹی میٹر سے لے کے فور تھوزن پر سنٹی میٹر یا ہم اس کو فریکنس کے پاوم میں بھی لے سکتے ہیں یا ہم اس کو ویو نمبر کے یا ویو لینگت کے فارم میں بھی لے سکتے ہیں یہاں تک تو کلیر ہے نا شہباز اب دیکھو دیان رکھو یہ آئی آر ایڈیشنز میں نے ایک کمپاؤنڈ کی اوپر ڈال دی ایک ایسا کمپاؤنڈ جس میں پرمننٹ ڈائی پول ہے سمجھ میں نا اور اس کمپاؤنڈ میں ایک بانڈ ایسا ہے جو پولر بانڈ ہے ایک بانڈ کی بات کر رہا ہوں میں ایک پولر بانڈ ہے ایک فانکشنل گروپ ہے جو تھرٹین ہنڈرڈ پر سنٹی میٹر کے اوپر آئی آر ریڈیشنز ایبزوب کرتا ہے یعنی اس رینج کی تھرٹین ہنڈرڈ پر سنٹی میٹر کے ریڈیشن کو وہ ایبزوب کر سکتا ہے کیوں کرتا ہے ابزوب وہ میں بتاؤں گا آگے یہ جب ایبزوب کرے گا اس میں سے جب ہم نے ریڈیشنز ڈالی ہم نے سکس سکس سیون سے لے کے پورت ہنڈ کی سبھی ریڈیشنز ہر طرح کی ریڈیشنز ڈال دی لیکن اس کمپاؤنڈ نے صرف اور صرف تھرٹین ہنڈرڈ پر سنٹی میٹر کے اوپر کی جو ریڈیشن ہے اس ویو نمبر کی جو ریڈیشن ہے وہ ایبزوب کر دی تو ہمیں یہاں پہ یہ بلینک ملے گا یعنی تیرہ سو ویو نمبر کی جو ریڈیشن تیرہ سب پر سنٹی میٹر کی جو ریڈیشن ہے وہ گائب ہو گئی یا میں بولوں گا یہ ایبزوب ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ یہ ریڈیشنز جو نے یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایبزوب کون سی ہوئی یا ٹرانس میٹ کون کون سی ہو رہی ہے اگر میں ایبزوب پشن کے فارم میں لے لوں تو میں بولوں گا کہ تیرہ سو کے اوپر جو ریڈیشن ہے وہ ایبزوب ہو گئی باقی سب واپس آگئی نکل گئی باہر یعنی ٹرانس میٹ ہو گئی وہ میں میجر کر سکتا ہوں یعنی میں ایسا ریپورٹ کر سکتا ہوں کہ صرف تیرہ سو کی ایبزوب ہو گئی یہ ہوگا ایک طریقہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ میں ٹرانس میٹڈ ریڈیشنز دیکھوں گا کہ ٹرانس میٹ کون کون سی ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ سکس سکس سیون پہ بھی آ رہے سکس سکس ایٹ پہ بھی آ رہے اس طرح سے اپ ٹو تھاؤزنڈ آ رہا ہے اپ ٹو الیون ہنڈر سے بھی آ رہے اپ ٹو الہنڈر سے بھی آ رہے لیکن تھرٹین ہنڈر کے اوپر جب میں آتا ہوں تو تھرٹین ہنڈر کی ریڈیشن گائب ہے باقی سب ریڈیشنز باہر آ رہی سمجھ میں نا یعنی میں یہ ایسے بھی میجر کر سکتا ہوں کہ ٹرانس میٹ کون ہو رہی یا میں صرف یہ میجر کر سکتا ہوں کہ ابزارب کون ہو رہی اور ابزاربشن اور ٹرانس میشن کے درمیان جو ریلیشن گو ہمیں معلوم ہے کہ ابزارب انصر رہتا ہے برابر لاغ آف ون بائی ٹی لاغ آف ون بائی ٹی یعنی انورسلی پرپورشل ہیں کلیر سمجھ میں یا شباش اب کسچن یہ بنتا ہے کہ تھیوری کیا ہے اس کی تھیوری مطلب کہ کوئی مولیکیول ریلیشنز ابزارب کیوں کرتا اور کیسے کرتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے نا تو یہ ہم دیکھیں گے دیکھو مان لے یہ ہے ایار فریکوینسی ٹھیک اور ایک مولیکیول جو وہ وائبریٹ کر رہا ہے اس کی جو وائبریشنل فریکوینسی ہے نیچرل فریکوینسی نیچرل وائبریشنل فریکوینسی وہ یہ ہے سمجھ میں نا اس مولیکیول کے اوپر یہ مولیکیول ہے اس مولیکیول میں ایک پٹیکلر بانڈ ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ اس فریکوینسی بھی وائبریٹ کر رہا ہے اور اس کی اوپر جب میں آئیار ڈالتا ہوں تو آئیار میں سے جس ریڈیشن کی فریکوینسی اس وائبریشنل فریکوینسی کے ساتھ میچ ہو وہ جہاں پہ ایبزارب ہو جائے گی یعنی اگر آئیار فریکوینسی اور وائبریشنل فریکوینسی کی جو ریڈیشن اور وائبریشن کی جو فریکوینسی وہ اگر میچ ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں کی انرڈی یہاں جا سکتی یہاں کی یہاں جا سکتی اس کو بولتے ہیں ریزوننس یعنی یہ ایکسچینج کرتے ہیں انرڈی کیا بولتے ہیں اس کو ریزوننس یہ رزوننس کب ہوگا جب دونوں کی فریکنسیز میچ کریں گی یعنی اس کی فریکنسی میچ ہو رہی ہے اب اگر یہ میچ ہو رہی ہے تو یہاں پہ ان دونوں میں کنسٹرکٹو انٹرفرنس ہوگا کیا ہوگا کنسٹرکٹو انٹرفرنس یعنی یہ دونوں ایڈ اپ ہو جائیں گی کیا ہو جائیں گے ایڈ اپ اور اگر یہ ایڈ اپ ہو گئے تو یہ اس طرح ان کا ایمپلیچوڈ جو بڑھ جائے گا اب میں سمجھاتا ہوں پہلے ایمپلشیوڈ کیا ہوتا ہے دیکھو جب ہم ویو لیتے ہیں یہ ویو یہ مان لو یہ ویو ہے یہ ہے اس کا کرسٹ جو نیچے ڈاؤنور ڈپ ہے یہ ہے ٹرف یہ کرسٹ ٹرف سمجھ بہنا اب یہ جو ڈاؤنور ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ڈسپلیسمنٹ پرام ڈس پوائنٹ پرام ڈسپلیسمنٹ پرام ڈسپلیسمنٹ یہ جو لائن میں بنا رہا ہوں اس سے کتنا ویو دور جاتی ہے ڈسپلیس ہوتی اس کو بولتے ہیں ایمپلشیوڈ کیا بولتے ہیں ایمپلشیوڈ اس کو لکھوں گا میں ایمپلشیوڈ ایمپلشیوڈ یاد رہنا جس ریڈیشن کا ایمپلشیوڈ زیادہ ہوتا ہے اس کی انٹنسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے انٹنسٹی زیادہ ہوتی ہے سمجھ میں ہے نا شاوش اب سمجھ میں آیا کہ آیا ریڈیشنز کب ایبزاب ہوں گی صرف وہی آیا ریڈیشن ایبزاب ہوگی جس کی فریکوینسی اس وائیبریشنل فریکوینسی سے میچ ہوتی ہے اب کوسچن یہ بنتا ہے کہ وائیبریشنل فریکوینسی آتی کہاں سے سمجھ میں ہے نا یہ میں آپ کو سمجھا دوں گا کلیر دیکھو آپ دیان میں رکھو یہ مالا ایک موالی کیوں لے اس کا ایک سرہ یہ ہے دوسرا سرہ یہ ہے ٹھیک اس کو گور سے دیکھنا اس مالیکل میں جو یہ بانڈ رہتا ہے یہ بانڈ سٹیٹک نہیں رہتا ہے یہ ڈائنمک رہتا ہے یعنی یہ ایسے وائیبریٹ کرتے رہتا ہے کبھی بھی وائیبریٹ کرتے رہتا ہے اب آپ یہ پوچھیں گے سر پھر ہم کیسے بولتے ہیں کہ یہ بانڈ لنگت اس کی اتنی ہے وہ جو بانڈ لنگت ہم لیتے ہیں وہ ہم ایکل بھی ہم ڈسٹنس لیتے ہیں یا میں بولوں گا کہ ایک اس وائیبریشن کا جو ایوریج دسٹنس رہتا ہے نا ایوریج وہ لیتے ہیں اب بولیں یا وائیبریشن کیا ہوتا ہے میں پہلے سمجھاتا ہوں دیکھو یہ مال لو یہ پہلے یہاں پہ ہے یہ اتنی دسٹنس ہے ان میں پھر دوسری گڑی میں میں نے کچھ دیر کے بعد میں یہ سٹریچ ہو جائے گا اور یہ اتنا لمبا ہو جائے گا کلیر پھر کچھ دیر کے بعد میں یہ ایسے کمپریس ہو جائے گا ٹھیک پھر کچھ دیر کے بعد میں واپس یہ ایسے سٹریچ ہو جائے گا اور یہاں یہاں تک جائے گا ٹھیک پھر کچھ دیر کے بعد میں ایسے کمپریس ہو جائے گا یعنی سٹریچ کمپریس سٹریچ کمپریس سٹریچ کمپریس اب بون لینگت نہ تو ہم یہ لیں گے یہ کم والی نہ یہ زیادہ والی لیں گے بلکیاں لیتے ہیں ان کا ایوریج لیتے ہیں یعنی ایک اکیلویم ڈیسٹنس لیتے ہیں سمجھ میں نا ورنہ یہ مولیکیول کیا کرتا ہے یہ ایسے کرتے رہتا ہے یہ سٹریچ کمپریس ٹھیک پھر سٹریچ پھر کمپریس ٹھیک یعنی یہ آسیلیٹ کرتے رہتا ہے یعنی وائیبریٹ کرتے رہتا ہے اس کو میں بولوں گا آسیلیشن یا میں بولوں گا اس کو وائیبریشن یاد رکھنا اور یہاں پہ میں نے یہ ایک چھوٹا اور بڑا اس لیے بنایا تھا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ دونوں ایٹمز ایک جیسے نہیں ہیں اس میں یہ اگر ڈیلٹا پوزٹیو ہے تو یہ ڈیلٹا نگیٹ ہوگا سمجھ میں آئے نا اب آپ کو معلوم ہے کہ ڈائپول مومنٹ جو رہتا ہے وہ برابر رہتا ہے چارج انٹو ڈسٹنس یعنی چارج اگر زیادہ ہو جائے تب بھی ڈائپول مومنٹ زیادہ ہوتا ہے اگر ڈسٹنس زیادہ ہو جائے تب بھی ڈائپول مومنٹ زیادہ ہوتا ہے کلیر تو میں پھر ایسا بول سکتا ہوں یہاں پہ دیکھو یہاں پہ یہ مالیکل یہ وائبریٹ کرتے رہتا ہے یہ کبھی لمبا تو کبھی چھوٹا کبھی لمبا کبھی چھوٹا یعنی اس کا ڈائپول مومنٹ جو ہے وہ آلٹرنیٹنگ ڈائپول مومنٹ ہے وہ چینج ہوتے رہتا ہے یہاں میں بولوں گا اس میں آلٹرنیٹنگ الیکٹرک فیلڈ ہے ٹھیک ہے آلٹرنیٹنگ آسیلیشنز ہوتے ہیں اس میں کلیر اس مولیکل کو میں مانتا ہوں سپوز یہ سٹیشنری میں بولوں گا اس کو سٹیشنری آلٹرنیٹنگ آلٹرنیٹنگ الیکٹرک فیلڈ ہے یہ الیکٹرک فیلڈ اس کا مطلب کیا ہے میں مانتا ہوں یہ ایک ہی جگہ ہے لیکن یہ چینج ہوتے رہتا ہے یعنی یہ سٹرچ ڈائپول مومنٹ بڑھ گیا پھر کم پریس ڈائپول مومنٹ کم سٹرچ ڈائپول مومنٹ بڑھ گیا پھر کم یعنی یہ بہیو کرتا ہے as wave میں بولوں گا اسے یہاں پہ بڑا ہو رہا ہے پھر چھوٹا ہو رہا ہے پھر بڑا ہو رہا ہے چھوٹا ہو رہا ہے پھر بڑا ہو رہا ہے پھر چھوٹا ہو رہا ہے رائٹ سو اس کی جو oscillations ہے نا these behave like یہ classically بول رہا ہوں میں these behave like stationary alternating wave یا stationary alternating electric field ٹھیک ہے جس طرح wave میں ہے نا ایسے change ہوتے رہا ہے کم زیادہ کم زیادہ کم زیادہ بات سننا میری wave میں ایسے کم زیادہ ہوتے رہا تھا نا یہاں پہ بھی کم زیادہ کم زیادہ کم زیادہ کم زیادہ تو یہ wave کی طرح behave کرتا ہے تو پھر اس کی یہ جو oscillations ان oscillations کی کوئی frequency ہوگی ان کا کوئی wave number ہوگا ان کی کوئی wavelength ہوگی میری بات سمجھ میں آرہی نا شاہ پاش اگر آپ کو یہ سمجھ میں آیا تو آپ اس کے بدلے میں ایک wave لکھ لو مان لو یہ ایک wave کی طرح behave کرتا ہے جس کی کوئی particular wave number ہوگا جس کا کوئی particular wave length ہوگا جس کی کوئی particular frequency ہوگی بات میری سمجھ میں آرہی ہے شاہ پاش تو پھر میں یہ بول سکتا ہوں یہ dipole کی جو wave ہے یعنی molecular dipole کی جو wave ہے نا اس wave کو میں ایسے بولوں گا یہ wave ہی stationery wave ہے یا میں اس کو بولوں گا stationery alternating electric field کیونکہ اس میں dipole کبھی بڑھتا تو کبھی گڑھتا ہے stationary alternating electric field اس کی کوئی particular frequency ہوگی کوئی particular wave number ہوگا کوئی particular sorry wave length ہوگی کوئی particular wave نمبر ہوگا یا میں بولوں گا اس کی کوئی energy ہوگی میری بات سمجھ میں آرہی ہے شاہ پاش اب میں یہاں پہ یہ جو wave ہے اس wave کو میں short cut میں ایسے لکھوں گا یہ دو تین ہی بناوں گا رائٹ اس کو بولوں گا میں یہ جو wave ہے یہ molecule کے vibration کی wave ہے کیا یہ molecular vibration کی wave اب اس کی جو frequency ہوگی میں بولوں گا اس کو vibrational frequency vibrational frequency suppose یہ میں رکھوں گا برابر 1300 پور سنٹی میٹر یعنی molecule اس frequency پہ absorb کر رہا بات میری سمجھ لینا اب اگر میں اس پہ IR ڈالتا ہوں کیا ڈالتا ہوں IR IR additions اس molecule کے اوپر پڑھ رہا ہے میں وہ آگے دکھاؤں گا اور اس IR radiation میں سے جو 1300 کی جو vibration ہے یعنی 1300 wave number کی جو radiation ہے اس کی energy اور اس کی energy match ہوتی ہے تو یہ جب match ہوتی ہے ہم بولتے نا ان کی frequency match ہوتی ہے ایسے بھی بولتے ہیں عام لوگوں میں نے دو لوگوں کی جب آپس میں جمتی ہے نہ تھا ہم بولتے ان کی frequency match ہوتی ہے یہ جب frequency match ہوتی ہے یہ جن لوگ ان کی frequency match ہوتی ہے وہ خیالات کو exchange کرتے ہیں میں سے اگر یہاں پہ frequency match ہوتی ہے یہ میں ایک rough language میں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے جب frequency match ہوتی نا دو radiation کی یا دو چیزوں کی vibrating molecule کی اور IR کی تو یہ energy exchange کرتے رہتے ہیں یہاں میں بولوں گا ان کی آپس میں جمتی ہے تو یہ ایک strong bond بن جاتا ہے یعنی ایک strong group بن جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے ان میں جو interference ہوتا ہے وہ ہوتا ہے constructive interference انہیں دوستی ہو جاتی ہے اور اس کا جو net result نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس wave کا amplitude ہے وہ بڑھ جاتا ہے انہیں اس wave کی intensity وہ بڑھ جاتی ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے wave کی intensity بڑھ جاتی ہے اور یہ جو خیالات میں نے بتایا کہ exchange کرنا اس کو بولتا ہے resonance resonance کا مطلب ہوتا ہے eco resonance کا مطلب رہتا ہے eco یعنی یہاں سے یہاں جانا وہاں سے واپس آنا یہ energy exchange ہوتے رہتی ہے یعنی molecule کی energy IR میں جا سکتی ہے IR کی energy molecule میں جا سکتی ہے اگر IR کی energy molecule میں گئی تو molecule radiation کو absorb کرے گا کیا کرے گا absorb یہ پہلے کتنے wave number پہ vibrate کر رہا تھا 1300 پہ اب اس کو 1300 اور مل گیا اب کتنے اس پہ vibrate کرے گا اب یہ جو radiation ملے گی ہمیں وہ ہوگی 2600 پر سنٹی میٹر پہ یہ vibrate کرے گا کلیر سمجھ میں آیا شاہ پوش اب میں یہ molecule پہ سمجھاتا ہوں دیکھو ہمارے پاس میں molecule پہ ایک bond ہے AB یہ AB بانڈ ہے یہ بچارہ vibrate کر رہا تھا یہ a positive delta positive یہ delta نگیٹ یہ molecule ہے اس میں یہ polar bond ہے اس میں یہ vibrate کر رہا ہے تو vibrate means this is oscillating electric field تو یہ ایک wave بنائے گا ایک particular frequency پہ یہ vibrate کرے گا مال لیجیے میں 1300 ہی لیتا ہوں یہاں پہ بھی یہ molecule وہ ہے جو 1300 پر سنٹی میٹر پہ vibrate کر رہا تھا اب اس کے اوپر میں IR raditions ڈالتا ہوں ٹھیک ہے IR raditions میں نے IR raditions ڈالی ایک raditions جو ہے وہ ہے 1100 1100 پر سنٹی میٹر دوسری ہے 1200 پر سنٹی میٹر دوسری ہے 1300 پر سنٹی میٹر چوتھی جو ہے وہ 1400 پر سنٹی میٹر یہ سبھی raditions اس پہ پڑیں گی سمجھ میں نا لیکن کیا سبھی raditions یہ absorb کرے گا نہیں کرے گا کیوں کیونکہ اس کی frequency ان سب سے میچ نہیں ہو رہی تو ان سب سے اپنے خیالات جو اپنے راز جو ہیں وہ نہیں بانٹے گا یا اپنے راز کس کے ساتھ بانٹے گا اس کے ساتھ میں کس کے ساتھ میں 1300 پر سنٹی میٹر کی جو آئی آر ریڈیشن ہے سمجھ بہت یہ جب اس کے اوپر پڑے گی تو یہاں پہ کنسٹرکٹر انٹرپرنس ہوگا یہ آپس میں انرجی ایکشینج کر سکتے ہیں یا تو مالیکیول اس کی انرجی لے گا یا مالیکیول اس کو اپنی انرجی دے گا جنرلی ریڈیشن سے ہی یہ انرجی لے لیتا ہے اگر اس نے یہ 1300 پر سنٹی میٹر کی فریکنسی اس سے لے لی تو کیا ہوگا یہ مالیکیول اب پہلے سپوز یہاں سے یہاں وائبریٹ کر رہا تھا اب یہاں سے یہاں وائبریٹ یعنی اس کی جو بون لنگ تھے وہ سلائٹلی زیادہ بڑھے گی میں بولوں گا بون لنگ جو ہے وہ سلائٹلی انکریز ہوگی کیا ہوگی سلائٹلی انکریز انہیں پہلے یہ کم وائبریٹ کر رہا تھا اب یہ تھوڑا زیادہ انہیں پہلے اتنی سٹریچنگ ہو رہی تھی یہ اتنا سٹریچ ہو رہا تھا اتنا اب یہ اتنا سٹریچ ہو رہا ہے کلیر یا میں بولوں گا پہلے یہ اس لیول پہ وائبریٹ کر رہا تھا لیول ون پہ اب اس میں انرجی آگئی تو یہ لیول ٹو پہ چلا گیا دوسری لیول پہ وائبریٹ کر رہا پہلے یہ تھرٹین ہنڈرڈ پر سنٹی میٹر پہ وائبریٹ کر رہا تھا اب یہ ٹوئنٹی سکھ ہنڈرڈ پر سنٹی میٹر پہ وائبریٹ کر رہا میری بات سمجھ میں آرہی اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر ہم آگے بھی بڑھتے سمجھیں تو پھر میں یہ بولوں گا کہ جب یہ اس مالیکیول پہلے یہاں پہ تھا جب اس کے اوپر میں نے آئی آر ریڈیشن ڈالی تو اس مالیکیول میں وائبریشنل ٹرانسشن ہو گیا یہ گراؤنڈ سٹیٹ سے ایکسائیٹ اور اس کے لئے اس ایکسائیٹیشن کے لئے آئی آر ریڈیشن یہ ابزورب کرے گا اب کون سے آئی آر ریڈیشن اس نے ابزورب کی اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ یہ کون سا بانڈ ہوگا کیونکہ ہر ایک بانڈ یہ یاد رکھنا دماغ میں رکھنا یہ بات میری ہر ایک بانڈ الگ الگ طرح کی وائیبریشن کرتا یعنی میں بولوں گا کہ ہر ایک بانڈ الگ فرکوینسی پہ وائیبریٹ کرتا ہے انہیں ڈیفرن بانڈ وائیبریٹ ایڈ ڈیفرن فرکوینسی دیر فور دی ایبزورب ڈیفرن آئی آر ریڈیشن سمجھ میں اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کی اس نے کون سی ریڈیشن ایبزورب کی تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جا سکتا کہ یہ کون سا بانڈ ہوگا سمجھ میں مان لیجی ہمارے پاس میں چار لوگ ہیں چار سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ وان ٹو ٹری فور ٹھیک ہے یہ دو نمبر کا جوتہ پہنتا یا پانچ نمبر کا جوتہ ایک ہے ایک نمبر کا دو نمبر کا چار نمبر کا پانچ نمبر کا چھے نمبر کا آٹھ نمبر کا نو نمبر کا جوتہ سپوز یہ چار لوگ یہاں پہ تھے یہ چار لوگ یہ پور سٹوڈنٹ ہیں یہ ان کے جوتوں کے پانچ نمبر کا پانچ نمبر چھوڑ دو آپ کو تھوڑا شک ہو جائے گا میں چار نمبر کا جوتہ کہتا ہوں چار نمبر کا چار نمبر کا جوتہ یہاں سے گائب ہو گئے ریک سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ چار نمبر کا جوتہ کس نے پہنا آپ کو جوتوں کے نمبر طرح کا بانڈ ہے کس طرح کا فانچ گروپ ہے بات سمجھ میں آئی نا شاپ آش اب دیکھو جب بھی کوئی مولیکیول آیا ریڈیشن یہاں پہ ہم نے دیکھا آیا ریڈیشن ایبزورب کرتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کی جو وائبریٹنگ ویو ہے نا آلٹرنیٹنگ ویو اس کا سب سے پہلے ایمپلیچوڈ بڑھ جاتا میں بولوں گا بانڈ لینگ تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے نا ایمپلیچوڈ بھی بڑھ جاتا ایمپلی ٹیوڈ یہ بھی انکریز ہوتا ہے بانڈ لینگ سلائیٹلی انکریز ہوتا ہے ایمپلیچوڈ بھی انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مولیکل کی جو وائیبریشنل فریکوینسی یہ میں میں نے بتایا وائیبریشنل فریکوینسی یہ بھی انکریز ہوتی اس میں کوئی شک ہے یہاں تک آپ کو پورا کلیر ہو گیا کی ٹرانشن وغیرہ کیسے ہوتے ٹھیک ہے یہاں پہ شباش اب دیکھو اب کوششن یہ بنتا ہے یہ جو ٹرانشن ہوتا ہے اس سے ہمیں گراپ کیسے ملتا ہے میں آپ کو گراپ دکھاتا ہوں اس کو لیکن گور سے دیکھنا اور سمجھ نے کی کوشش کرنا میں یہ تھرٹین ہنڈر والا یہ دکھاؤں گا سپوز ہم ایک گراپ پلات کر رہے ہیں جو انسٹرمنٹ خود کرتا ہے میں صرف آپ کو سمجھانے کیلئے بنا رہا ہوں یہاں پہ اس میں لیتے ہم absorbance percentage ہے versus لیتے wave number یعنی کون سی wave number absorb ہوگی sorry wave number یہ لیں گے ہم پر سنٹی میٹر میں سمجھ میں یہاں پہ لکھوں گا یہ پوائنٹ ہیں یہ 100% absorbance کتنا یہ 100% اور یہ ہے 0% یہ پہ 0 بناؤ گا ہم ریڈیشنز ڈال رہے ہیں ایک مالیکیول پہ اسی مالیکیول کی بات کر رہا ہوں ہے تو کیا یہاں پہ absorb کرے گا 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1200 1200 1300 300 جو ہی پہنچے گا یہ absorb کرے گا جو ریڈیشنز absorb کرے گا اس کی ہمیں سگنل مل گئی یعنی اس نے اتنے پرسنٹ absorb کیا سپوز ہندر پرسنٹ ایٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ اس نے ریڈیشن absorb کی لیکن کونسی والے ریڈیشن کونسی ویو نمبر پہ 1300 پر سینٹی میٹر پہ اس نے absorb کی کیونکہ یہ فریکوینس اس کے ساتھ میں میچ ہو رہی تھی اس ریڈیشن کی فریکوینسی اس کے ویبریشنل فریکوینسی کے ساتھ میں میچ ہو رہی تھی سمجھ میں آیا شاواز یہ ہوگا ایک absorption جو گراف ہے وہ آپ اس طرح ملے گا انہیں آپ پیک اوپر کی طرف ملتی لیکن آپ کے بکس میں جو دکھ جاتی انہیں وہ گراف جو اس طرح ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو سپوز میں لوں گا یہ transmission transmission versus لوں گا میں ویو نمبر یہی پر سنٹی میٹر یہی گراف اس میں کوئی چینج نہیں یہاں پہ ہندر پرسنٹ ٹرانس مشن ٹھیک ہندر ہندر پرسنٹ ٹرانس مشن مطلب پورا باہر آ رہی پوری ریڈیشن باہر آ رہی ٹھیک اب میں سٹارٹ کرتا ہوں پہلے لیتا ہوں میں ویو نمبر ہندر ہندر پہ مولیکل ایبزاپ کرتا کیا نہیں یہ پوری ہندر پرسنٹ ٹرانس میٹھ ہوگی ٹو ہندر ویو نمبر پہ بھی ہندر پرسنٹ ٹرانس تھرٹین ہندر پہ جب پہ 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 تو یہاں پہ یہ ریڈیشن ٹرانس میٹھ نہیں ہوگی یہ گائب ہو جائی سمجھ میں نا یہ سبھی ریڈیشن ٹرانس میٹھ ہو رہی لیکن جو تھرٹین ہندر پر سنٹی میٹر کی جو ریڈیشن ہے وہ انسٹرومنٹ سے باہر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مدد کیا ہوا ہے انسٹرومنٹ میں گائب ہو گئی انسٹرومنٹ تو نہیں کھائے گا اس کو انسٹرومنٹ میں کس نے کھایا اس کو انسٹرومنٹ میں اے بی مولیکیول جو تھا ہمارے پاس میں اے بی مولیکیول نے اس کو ایبزورب کیا اس لئے یہ ٹرانس نہیں ہوا سمجھ ایک شباز اب اور ایک بات بتاتا ہوں لیکن وہ نیکسٹ پیچ بھی اب دیکھو بات کیا ہے بات یہ ہے کہ آئی آر کی جو پیک سے وہ میں نے ابھی بنائی وہ ایسے ملتی الٹی لیکن یہ شارپ پیک بنائی میں نہیں جنرلی آپ کو شارپ پیک جو ہے وہ نہیں ملتا جنرلی آپ بولوں گا یہ ہے تھیورٹیکل پیک یا ہائپو تھیورٹیکل ریال میں کیا ہوتا ہے ریال میں آپ کو پیک ایسے ملتی ایسے براڈ پیک براڈ یہ شارپ ہے نا شارپ ہم سوچتے ایسے ملے گی لیکن ملتی ایسے ایسا کیوں ہوتا ہے میں بتاؤں گا کیوں ہوتا ہے دیکھو اس کو تھوڑا سا دیان میں رکھنا جو میں کہنا چاہتا ہمارے پاس میں جو وائیبریشنل لیول رہتی ہمارے پاس سپوز یہ وائیبریشنل لیول ایک ہے اور یہ دوسری وائیبریشنل لیول میری بات سمجھ میں جو کہنا چاہتا ہوتا کیا ہے اس میں جو ہمارے پاس میں وائیبریشنل لیول رہتی ہے وائبریشنل لیولز کے اندر روٹیشنل لیولز رہتی ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بار بتایا ہے سمجھ میں ہے نا تو اس کے اندر میں مال لو یہ روٹیشنل لیولز ہیں یہ وائبریشنل لیول سیکنڈ ہے یہ وائبریشنل لیول فوسٹ ہے لیکن ان وائبریشنل لیولز کے اندر رہتی ہیں روٹیشنل لیولز اس کو بولنگو میں j equal to 1 j2 جے تری یہاں پہ جے ون جے ٹو جے تری یہ یاد رہنا ہر ایک وائبریشنل لیول کے اندر بہت ساری روٹیشنل لیولز رہتی ہیں اب میں نے ابھی آپ سے آپ کو دکھایا کی جب مالیکیول انرجی ابزارب کرتا تو وہ ایک وائبریشنل لیول سے دوسری وائبریشنل لیول میں چلا جاتا ہے سمجھ میں ہے نا یہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اب دیکھو یہ ہے وائبریشنل لیول لیکن اس وائبریشنل لیول میں سب لیولز ہیں اس وائبریشنل لیولز میں سب لیولز ہیں سمجھ میں ہے نا مان لیجے یہاں سے یہاں ٹرانشن ہوتا ہے تو یہ ٹرانشن یہاں سے یہاں ہوگا جے ایکوال ٹو جے ایکوال ٹو لیکن ٹرانشن کیا ہوا وی وان ٹو وی ٹو یہ یاد رکھنا اس طرح سے یہاں پہ جے ایکوال ٹو 2 J equal to 2 J equal to 1 یہ بھی ہو سکتا ہے نا یا J equal to 3 یہ ہو سکتا ہے کلیر سمجھ میں آئی نا میرے بات اب آپ کو یہ confusion ہوگا کہ ہم کون کون سا transition یہاں پہ کریں گی J1 J2 J3 اس کے لئے آپ کو لگتا ہے selection rule یہ بھی بتاتا ہوں میں ساتھ ساتھ میں سیلیکشن rule بھی ساتھ میں یاد رکھنا سیلیکشن rule کیا ہے وہ بتاتا ہے change in vibration energy level وہ ہو سکتا ہے plus minus 1 یا plus minus 2 یا plus minus 3 اور اگر یہ vibration level کی change بتا رہا ہوں میں اس طرح سے یاد رکھنا اس کے ساتھ میں دوسرا selection rule یہ ہے کہ change in rotation level ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یا تو 0 یا پھر plus minus 1 اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ vibration کر سکتے ہیں ایسے V1 سے V2 V1 سے V3 ٹھیک کیونکہ V2 minus V1 ہوگا ہے 1 3 minus 1 ہوگا ہے 2 and so on یا V1 V2 سے V1 بھی ہو سکتا ہے انہیں ultra minus clear یعنی یہ vibrations جو نا یہاں سے یہاں بھی ہو سکتی ہے وہاں سے واپس بھی آ سکتی ہے اور کسی بھی level میں ہو سکتی ہے لیکن 0 کو چھوڑ کے V1 to V1 نہیں ہو سکتا V1 to V2 ہو سکتا ہے V2 to V1 واپس بھی ہو سکتا ہے اب rotations کیا ہیں دیکھو rotations یہاں پہ ہو سکتی ہے J1 سے J1 change کتنا ہو گیا 0 J1 سے J2 change کتنا ہو گیا 1 اور J2 سے J1 change کتنا ہو گیا minus 1 سمجھ بھی نا یعنی یہ یہاں سے اوپر وہاں سے واپس ایسا possible ہے یہ selection rule ہے یہ یاد رکھنا یہ important ہے اور یہ entrance میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کے لئے کون کون سا selection rule لگتا ہے یہ ہو گئی اب دیکھو اب میں واپس آتا ہوں کہ peaks broad کیوں ہوتی ہے ہم لیتے ہیں یہ والے transition یہ والے جو میں نے بتایا آپ کو J2 سے J1 J2 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 سے J3 ماللو یہ جو ہے یہ transition یہ ہو گا 1200 پر سنٹی میٹر پہ یہ جو center والا یہ ہو گا 1200 پر سنٹی میٹر یہ ہو گا 1300 پر سنٹی میٹر یہاں پہ اور ایک transition ہو گا وہ ہو گا 1400 پر سنٹی میٹر اب دیکھو ان میں energy difference ہے ان vibration levels میں difference نہیں ہے vibrational levels کے اندر جو sub levels ہیں ان میں difference ہے انہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک peak ملے گی 1300 پہ لیکن 1300 کے ساتھ ساتھ یہاں 1200 بھی peak ہے یہاں ایک ہزار پہ peak آ سکتی یہ جو peaks ہیں یہ جو mix up ہو جاتی نا ہمیں ایک broad peak ملتا کیا ملتا broad peak انہیں broadening of peaks جو نا ہے that is due to rotational energy levels inside vibrational energy levels یعنی mixing کی وجہ سے ہوتا یہ ہو گیا سمجھ میں آیا شہب آش اب میں جو last کا جو point بتانے والا وہ یہ ہے کی peak intensity ہے peak intensity وہ کیسے change ہوتی peak intensity یعنی آپ کو کوئی peak ایسا ملتا ہے مان لیجئے آپ کو peak ملتا یہ ایک peak یہ transmittance سے آپ اتنی یعنی 50% سے کم یہ نیچے جاتا ہے یہ 50% ہے یہ 100% ہے 50% کے اوپر ہی رہتی ہے peak یعنی center کے اوپر دوسری peak جو ہے اس طرح آپ کو ملتی ہے دوسری طرح کی peak اس میں ایک spectrum میں سب peaks مل سکتی لیکن میں الگ الگ بتا رہا ہوں دوسری peak ایسے مل سکتی یعنی بالکل center کے پاس چلی گئی پھر واپس تیسری peak ایسے بھی مل سکتی یعنی types of peaks بتا رہا ہوں ہیں ایسے peak سمجھ میں رہا یہ جو والی peak ہے اس کو بولوں گا یہ weak peak ہے ایار میں یہ یاد رکھنا اس کا مطلب رہتا ہے اس لئے سمجھا رہا ہوں میں آپ اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہوں یہ کس طرح کا بان ہو گا اور یہ جو peak ہے اس کو میں بولوں گا یہ medium level کی peak اور یہ strong peak ہے اب strength peak جو ہے strong peak مطلب جب یہ 50% سے نیچے چلی جائے اس کو بولتے strong اگر 50% کے آس پاس ہے 60% کے آس پاس ہے اس کو بولتے medium اگر 50% سے کم ہی آ گیا peak یعنی اوپر رہ گیا peak چھوٹا ہی peak دکھا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں یہ weak peak ہے اب peak کی جو strength ہے strength of peak peak that is directly proportion absorbance یعنی absorb کتنا ہوتا ہے کو irradiation کتنا absorb ہوتا ہے اور radiation کب زیادہ absorb ہوتا ہے جب polarity زیادہ ہوتی ہے polarity of bond یہ یاد رکھنا جتنا زیادہ bond polar ہوگا اتنا زیادہ وہ strong absorption دکھائے گا میں آپ کو examples دکھاتا ہوں suppose میرے پاس میں c double bond o ہے یہ carbonyl group right یہ ہے strong dipole اس کی dipole moment بہت زیادہ رہتا ہے اس کو بولوں گا میں strong dipole تو یہاں پہ strong peak ملے گی آپ کو یعنی اس طرح کی peak ملے گی آپ کو اگر dipole زیادہ ہے اب اور ایک molecule لیتا ہوں اور ایک bond اس میں یہ cn یہ بھی polar ہے delta negative delta positive لیکن اس کی polarity وہ کم ہے یعنی medium level کی polar اس میں آپ کو peak بھی medium level کی دکھائی دے گی medium polarity کم تو peak strength کم اب میں اور ایک molecule بناتا ہوں یہ molecule یہ ch3 c triple bond c پھر یہاں پہ edge یہ polar ہے لیکن slightly polar میں بولوں گا slightly polar slightly polar slightly polar ہے تو اس کی جو peak ہو گی نا وہ weak ہو گی weak peak ہو گی یہ peak دے گا لیکن weak peak دے گا یہ triple bond کی بات کر رہا ہوں c triple bond c ٹھیک کیونکہ اس میں ایک طرف سے ch3 ہے دوسری طرف سے h تو تھوڑی بہت polarity بنتی ہے تھوڑا dipole moment اس میں بنتا ہے clear اب اور مولیکل بناتا ہوں ch3 c triple bond c پھر ch3 یہ دونوں طرف سے دیکھو برابر برابر رہنا so it is symmetrical اگر molecule symmetrical ہے تو اس میں no peak یہ peak ہی نہیں دکھائے گا سمجھ میں آنا تو یہ یاد رکھنا ہے جو strung تھا peak ہے that depends on polarity of bond polarity of bond یا directly proportional to absorbance تو i hope یہ جو lecture میں نے دیا اس میں بہت سارا آپ کو پتا چل گیا ہوگا جو نئے لوگ ہیں جن ایار نہیں پڑھا ہوگا ابھی تک لوگ کو بہت ساری knowledge مل گئی ہوگی کس طرح ایار جو ہے وہ ہمیں سپیکٹر ملتا اور اس میں پیکس کس طرح سے ملتی تو آج اتنا ہی ملیں گے پھر کبھی کیونکہ lecture بہت بڑا ہو رہا تب تک کے لئے بھائے